اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے ہمارے پہلی ویڈیو ہیں بیان کا موضوع ہے جنتی لوگوں کا کھانا اور پینہ کیسا ہوگا آئیے قرآن اور حدیث کے روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگیت لائے کریں کمنٹ کریں دوستو اور اشتدار کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں فیلانا بھی صدق جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اسی طرح اہل جنت کا کھانا اور پینہ کیا ہوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایتیں فرمایا کہا جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے مہمان نوازی کی طور پر مشلی کا کلیجہ دیا جائیں گا پہلا کھانا دوسرا کھانا آپ نے فرمایا کہا بیل کا گوشت دیا جائیں گا اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا پینے کا چیز جو ہے سل سبیل نامی ایک مشروب ہوں گا سل سبیل پینے کی ایک چیز ہوں گی مشروب ہوں گا یہ فرسٹ ویلکم کٹ جس کو بلیں گے آتے جو ہوتا ویلکم کٹ جو دیا جائیں گا جنتیوں کو یہ ہے یہ تین کھانے ان کو دیا جائیں گے نام دنیا کے ہے بنے میں وہاں یاد رکھی کبھی بھی ہم تصور نہیں کہا سا کہ ٹیسٹ کیسا ہوں گا اس کا بہر یاد اسی طرح جو ہے آپ سلام فرماتے اور کہتے ہیں یہ متفقہ صحیح بخاری مسلم کی دعایت ہے اہل جنت جو کھانا کھائیں گے تو ان کی ایک روٹی ایک روٹی جو ہے دنیا کے برابر قیمت کی یا دنیا کے برابر سائز میں ہوں گی بہرحال دونوں باتیں ہو سکتے اس میں ایک روٹی کی کاؤس جو ہے دنیا کے برابر ہوں گی یا ایک روٹی دنیا کے برابر سائز کی جو وہ کھائیں گے اسی طرح یہ جو ہے سورہ متفقیفین کے اندر صرف اللہ کے مخرب بندوں کو دیا ہے تصنیم ایک جوس ہوں گا جو اللہ سپیشل تیار کریں گا خاص بندوں کو سب کو نہیں ملنے والا ہے اللہ سے دعا کرے جس کو چاہیے کہ اللہ ہمیں عطا کرے خاص ہے وہ سپیشل عام جو ملیں گا وہ یہ ہے کہ جنت میں خالی صاف شفا شراب جس کو رہیق کہتے ہیں وہ تمام جنتیوں کو ملیں گے وہ سب کے لئے لیکن جو پہلا والا مشروع تصنیم سپیشل بناو رہیں گا سپیشل کیٹیگری کے کچھ لوگوں کو سپیشل دیا جائیں گا اور باقی رہیق سب کو ملیں گا اسی طرح جو ہے رہیق پینے کے بعد جنتی کے موں میں جو ہے مشق سے زیادہ بہترین ذائق آئیں گا اور خوشبوز سے نکلیں گی ایسی طرح جو ہے اہل جنت جو ہے ان کے پاس دعوتوں کا سلسلہ کنٹینیو چلتا رہیں گا سوری مریم سور نمبر انیس آیت نار باسٹھ میں اللہ نے فرمایا وہاں سلسلہ ختم نہیں ہوں گا بس دعوتوں کا سلسلہ چالو ہے ایسی طرح جو ہے جنت میں ہر شخص جو ہے وہ سو آدمی کے برابر کھانا کھائیں گا اب اتنی نعمتیں اللہ دے دے اور اگر بھوک نہ ہو تو کیا کریں گا اللہ بھوک بھی دیں گا سو آدمیوں کے برابر ایک ایک انسان کھانا کھائیں گا حالانکہ یاد رکھی اس کو ضرورت نہیں ہوں گی کھانے کی بعد ہمیشہ یاد رکھی پھر بھی اللہ دیں گا اتنا کہ کھاؤ نعمتیں ہماری اور کھانے کے لئے جو ہے وہ سو آدمیوں کے برابر کھائیں گا اور اہل جنت جب کھائیں گے تو دو تاریخوں سے ان کا کھانا حضم ہوں گا ایک پسینے کے ذریعے جو پہلے بخاری کی روایت آ چکی ہے دوسرا وہ صرف ایک ڈاکار لیں گے اور کھانا حضم پھر نیا کھانا چلے ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی کھائیں گے ڈاکار اور صرف اصینہ اس کو ختم کر دیں گا اور پھر وہ جو اگلا کھانا کھانے اسی طرح اہل جنت کا لبا ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ